پھر کیا ہوا سر اسی طرح سلسلہ چل رہا تھا کہ ایک دن حادثاتی طور پر دلاور سر سے ملاقات ہوئی وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے سر نوکری دی عزت دی اچھے سلوٹ سے رکھا سر ان کی بڑے احسانات ہیں مجھ پہ اور سارے احسانوں کا سلہ تم نے ان کو یہ دی صرف بڑی دفعہ کوشش کی کہ میں انہیں سچ بتا دوں لیکن حمد ہی نہیں پڑتی تھی سوچتی تھی کہ میرے بارے میں یہ سچ جان کے وہ مجھ سے کتنی نفرت کریں گے میرا نام سننا پسند نہیں کریں گے مجھے کبھی زندگی بھر ماف نہیں کریں گے تمہیں کوئی واقعی فرق پڑتا ہے ان باتا جی سیر اب ایک بات سچ سچ بتا دو اختامر کیا تم وہی لڑکی ہو جس نے خوفیہ طور پہ شہانہ کے کیس میں شیدے کے خلاف بیان دیا تھا کیا چاہتی تھی تو سر انصاف شہانہ کے لیے شہانہ کا مجرم ابھی بھی بہار گھوم رہے سر سی سی ٹی بی پودنج مل گئی ہے اور سسپیکٹ اس میں پازیہ طور پڑھنے زر آنے کون ہے سر کوئی اندر کا ہی بندہ لگتا ہے ٹھیک ہے میں دیکھ کر آتا ہوں اسے لکپ کروں یہ بڑک تو نہیں لگ رہا مجھے نہیں سر وہ تو دھان پانسہ ہے یہ تو انچا لمبا آگمی ہے سر زون کر کے چک کرتے ہیں ہو جی ہلو یہ میرے پاس ایک لڑکی کی کچھ تیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں درہا مجھے بتائی کا کون ہے یہ جی ہاں نام اس کا ہے بختاور موسیقی